سانیا مرزا و شوہ ملک کی شادی کے حوالے سے اب افیشلی دے آر ڈائیو ہوسٹ مفاقید الکمہ اس لباس سے مہموک کار بگا اور آپ دیکھیں گے ٹویٹی سیونی یوز ایجری ایک بات کریں گے سانیا مرزا و شوہ ملک کی شادی کے حوالے سے اب افیشلی دے آر ڈائیو ہوسٹ یہ چیز ہم نے آ چکی ہے افیشلی ان کی طلاق ہو چکی ہے یہ چیز واضح ہو چکی ہے اس چیز کی تصدیق ہو چکی ہے شوہ ملک کے ساتھ موجود ان کی ٹیم کے ایک سینئر میمبر نے جو ان کی سارے معاملات میرے کرتے ہیں انہوں نے یہ چیز کی تصدیق کر دیا ہے کہ جی ہاں ان کی ڈائیو ہوسٹ ہو چکی ہے اب وہ سیپرٹ ہو چکے ہیں انہوں نے مزید افشلات بتانے سے تو انکار کیا مگر اب تک کی باخبر ذرائع کے مطابق ان کی طلاق ہو چکی ہے جب کے دوسری طرف سالیاں برزا سوشل میڈیا پر دکھی اور دل کو چھو لینے والی اور انتہائی دردنات پوسٹیں وہ سلسل پیدر پہ وہ پوسٹ کر رہی ہیں اور وہ چیزیں دکھا رہی ہیں ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سارے کیس میں کس قدر دکھ ہے اس کیس میں کس قدر رنجیتگیت ہے اس کیس میں کس قدر حساسیت ہے مگر اس کے پیچھے پھر ایک چیز آتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ گیا تھی اس کے پیچھے وجہ آج آخری جو اس کیس میں آپ سیپریشن کی جوکے معاملات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں تو ایک چیز آپ کو بتائیں کہ اس کیس میں وجہ صرف انہا تھی اس کیس میں وجہ صرف ذاتی جو ایک پرسنل سیٹسفیکشن تھی اور ایک تسکین تھی انہا کی تسکین تھی اور ایکو تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جبکہ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا آئیڈیل شادی کو ناکام ہوتے ہوئے اور ایک آئیڈیل شادی جو گزشتا بہت ہفتو سے اس مامے کا شکار تھی کہ کیا وہ اگٹھے ہیں یا نہیں کیا ان کی شادی ساتھ ہے یا نہیں کیا وہ افیشلی سیپرٹ ہو چکے ہیں یا نہیں کیا ان کی ڈیووز ہو چکی ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں آج ان کا قلعہ کما کیا شوئے ملک کے ایک جو سینئر ٹیم ہی بر تھے انہوں نے جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ثانیہ کی طرف سے مسلسل اس پر اس کی تردید یا تصدیق پر خموشی ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا نہ ان کی طرف سے کسی جاننے والے نے دیا جبکہ دونوں کے بہت بہت سے ویچول فرینڈز ہیں ان میں سے بھی کسی نے ابھی تک اس پر کوئی پوائنٹ نہیں اٹھایا جبکہ ایک چیز واضح ہے کہ اس شادی میں اس شادی کو ختم کرنے میں جس قدر کچھ لوگوں کے جو ان کے مفاد جڑے ہوئے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہیں چونکہ کچھ لوگ یہ ذاتی طور پر سنجھتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اور آج اوفیشلی انہیں مبارک ہو کہ ان کی خواہشوں نے عملی جمع پہن لیا اور ایک ہستہ بستہ ایک انتہائی خوبصورت کپل جو ہے وہ آج الگ ہو گیا اور ان کی ایک دکھی اور درد بری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید چیزیں کس طرف جاتی ہیں چونکہ ابھی تک دونوں کپلز نے ذاتی طور پر اپنے کسی اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اوفیشل کسی اکاؤنٹ سے ابھی تک ان حبروں کی تصدیق نہیں کی نہ تردید کی ہے تو ایک چیز تو واضح ہے ایک چیز کا تو واضح گمان ہوتا ہے کہ ابھی حالات باقی ہیں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں ابھی دیکھنا باقی ہے کہ مزید حالات کس طرف جاتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں اور مزید معاملات کہاں پر موجتے ہیں بہرحال ابھی تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے ٹیم میبر نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ ییس دے آر سیپریٹیڈ اب سیپریشن کا اس کا کیا مطلب تھا کیا اس کا مطلب بھی ڈائیوورسٹ کا تھا کیا اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ ان کا الہدگی ہو چکی ہے یا اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ ناراض ہیں اور کچھ عرصے بعد راضی ہو جائیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بولی وڈ میں اور دیگر جتنی بھی ایک نئی کلاس ہے نئی جنریشن ہے ان میں یہ چیز کومن ہے کہ سیپریشن لیونگ ڈیلیشنشپ یہ چیز ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایک ایک نئی جنریشن کا فیشن ہے یا پھر شوہ ملک اور سانیہ مرزا جو کہ ایک بیچور کپل ہے وہ اس چیز سے ڈکلیں گے اور یا تو افیشلی ڈیووسٹ کریں گے یا پھر وہ اپس ایک ساتھ ہو جائیں گے جیسے پریشن اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں نہ پڑھ کر مزید اپنے لیے اور مزید اپنے چاہنے والوں کے لیے کنفیوزن کا اشکار نہیں ہوگے اپنا ڈیر دیدہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جائے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ ان سے اگاہ رہیں اپنا ڈیر دیدہ خیار کیا رکھیں جزاک اللہ